دوست ممالک سے پانچ تا چھے عرب ڈالر کی فائننسی کے حصول کے لیے پلان بی پر کام تیز چین سے پچاس کروڑ ڈالر کی دوسرے کس محصول ہو گئی وزیر خزانہ سہاگڈار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کے ذرے مبادلہ زخائر میں بہتری آئے گی سعودی عرب قطر اور متحدہ عرب امرات کے ساتھ رابطیں بھی جانی ہیں اسلامباس ریپورٹ کر رہا ہے شاکیل احمد کرج پروگرام بحالی کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت دوست ممالک سے فائننسنگ کا مشن حکومتی کوشن رنگ لانے لگی چین سے مزید چاس کروڑ ڈالر سٹیٹ بینک کا پاکستان کو محصول دی ہو گئے وزیر خزانہ سہاگڈار نے ٹویٹر پیغام میں تصدیق کر دی چینی بینک نے پاکستان کے لیے ایک عرب تیس کروڑ ڈالر کی ریفائننسنگ کی منظوری دی تھی چاس کروڑ ڈالر پہلے مل چکے چاس کروڑ ڈالر اب محصول ہوئے جبکہ مزید تیس کروڑ ڈالر کی تیسری قسط جلد ملنے کی توقع ہے وزیر خزانہ کے مطابق چین سے ملنے والی رقم سے ملکی ذر مبادلہ زخائر میں بہتری آئے گی چین سے دو عرب ڈالر کے کرز کو رول آور کروانے کے لیے سیکٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مجید چین میں موجود ہیں دو عرب ڈالر کی ریفائننسنگ میں سے چین ایک اشاریہ دو عرب ڈالر پہلے ہی فرام کر چکا ہے پاکستان سعودی عرب سے بھی دو عرب ڈالر کی فائننسنگ کے لیے پور امید ہے حکومت دوست موالک سے پانچ تا چھے عرب ڈالر کی اضافی فائننسنگ کے اصول کے لیے سفارتی کوشیں تیز کر چکی ہے اس حوالے سے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سے رابطے جاری ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر کا شکار سٹاف لیول مائدے کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے حکومت دوست موالک سے تحریری یقین دہانیاں حاصل کرے گی